بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج جو یہ ویڈیو ہے یہ میری دو دن پرانی ہے اور یہ ویڈیو ہے میٹرو سفاری کی ہم گئے تھے وہاں پہ میٹرو میں فورٹین تھے انیورسری تھی تو انہوں نے کافی ساری چیزوں پہ چاہی ڈسکاؤن لگایا وقت اور کافی ساری چیزیں بہت صحیح پرائز میں مل گئی تھی مجھے تو کافی رشت ہے میرے ازبین واسا گزر رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھت تب اتنے سارے لوگ آئے ہوئے اور کافی رشت لگاوا ہے یہاں پہ تو ہم نے کہا چلا اندر جا کے دیکھتے ہیں تو جب اندر گئے تو پتہ چلا ان کی فورٹین تھے انیورسری اور انہوں نے کافی ساری چیزیں جو ہے بہت ہی ریزنیبل پرائز میں رکھی ہوئے سب سے زیادہ ریزنیبل جو ہے وہ ویجڈیبلز تھی کیونکہ وہاں پہ مجھے انیس روپے کلو آلو مل گئے پچیس روپے کلو ٹماٹر مل گئے پچیاسی روپے کلو مٹر مل گئے اور پیاز ایک سو بیس روپے کلو ملی تو اس طرح کی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ مجھے بہت ریزنیبل پرائز میں مل گئے اور میں نے کافی ساری پھر بائے کر لی کہ یہاں زیادہ سے بہت ہے گھر کے پاس لینے کے لیے کھڑے ہو تو بہت مہنگی ملتی ہیں اور صحیح بھی نہیں ملتی ہیں کیونکہ میں نے پیاز لی ہے دو چہ دفعہ تو مجھے ایک تو دو سو بیس روپے سے پیاز دی ہے اور اوپر سے وہ بھی ایک آت پیاز تو ضرور نرم نکلتی ہے تو یہ بھی مسئ ہے کہ چیز بھی مہنگی لو اور خراب بھی نکل ہے تو یہاں سے میں نے پیاز لی تو مجھے ون ٹوئنٹی کیجی پیاز ملی اور بہت اچھی گلابی پیاز تھی اور بہت فریش پیاز تھی مطلب ایک بھی خراب یا دبی بھی نہیں تھی تو اس طرح سے کافی ساری چیزیں تھی تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم بھی یہاں سے ویجریبلز وغیرہ خرید لیتے ہیں فریش بھی اور اچھی بھی ہے تو اس ویسے ہم آگئے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر اینیورسٹری کی وجہ سے فل چکن چرگیں م میں ویسے چکن آپ دیکھیں بہار لینے جائیں تو آپ کچھی چکن ہی کتنی مہنگی ہے سیون ہنڈرڈ سمتنگ کی چکن مل رہی ہے لیکن یہاں پر انہوں نے اپنی اینیورسٹری کی وجہ سے جو ہے سکس ہنڈرڈ میں پکی پکائی سٹیم روز چکن دی وہ بھی بہت ہی مزی کی فل چرگا تو بس یہ ہے کہ جب ہم کہیں جائیں اور خواتین کو خاص طرح پر مجھے جب اس طرح کی کوئی چیزیں نظر آئیں اور میں نہ لوں تو ایسا تو پوسیبل نہیں ہے مجھے چاہ چاہیئے تھے کچھ جارز چاہیئے تھا جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا کہ میرا کچھن ابھی نیو نیو جو ہے وہ سیپرٹ ہوا ہے تو زیادہ سے تا کچھن میں دس طرح کی چیزیں چاہیئے ہوتی ہیں میں جب بھی کسی مارٹ میں یا کوئی شاپنگ کرنے جاتی ہوں تو ضرور جارز وغیرہ یا بولز وغیرہ لے کر آتی ہوں تو میرے ہزمن یہی مجھے کہہ رہے تھے تم نے کہا خود نے دکان لگانے جو تم جب کہیں جاتی ہو تو جارز وغیرہ خرید ل تو میں نے بولا بھائی آپ کو کیا پتا کچھن میں کتنی چیزیں ہوتی ہوں ساری چیزیں مینج کر کے رکھنی پڑتی ہیں میں تھوڑی ہر پیکٹ کو کھول کے اس پر ربر بینڈ لگا کے اس کو پیدر سے ادھر سے ٹھوس کے رکھوں تو وہ اچھا بھی خوبصورت بھی نہیں لگتا اور لوگ بھی اچھا نہیں آتا آپ کے کچھن کا تو اس لیے مجھے جارز وغیرہ لینے پڑتے ہیں کہ ساری چیزوں کا چیزیں مینج کر کے رکھوں میرے خود کے لیے بھی آسانی ہو میرا کچھن بھی ا اچھا لگے باقی یہ کپس جو ہیں بڑے خوبصورت ہمیں نظر آئے تھے پہلے تو میں نے ایس اور ٹی کا لیا کیونکہ میں جب بھی دو کپ چاہ بناتی تھی تو مجھے اس کے اندر چمچ کی نشانی لگانی پڑتی تھی کہ ایک میرا اور ایک میرے ہزمنٹ کا کیونکہ وہ جو ہے ڈیر ٹی سپون چینی پیتے ہیں اور میں ون ٹی سپون لیکن جیسی مجھے ایس اور ٹی نظر آیا تو میں نے فوراں سے دونہ آلفہ بیٹ اٹھا لیا جب میں لے گئے تو یہ مجھے کہ لگے کہ بچوں کے نام کے بھی لو پھر اے تو ہمیں بہت ہی مشکل سے ملا میرے بیٹے کا عبد الرحمان نام ہے تو بڑی مشکل سے ملا بہت ڈھونے کے بعد جا کے ایک ایک کا کپ نکلا پیچھے سے اور میری بیٹی کا مریہ میں تو اس کا ایم تو خیر بہت سارے تھے آسانی سے مل گئے تو بڑے پیارے سے کپ تھے میں نے کہا چلو میں وہیں اپنے ہزمنٹ سے مزاگ کری کہ چلے ہم مجھے آسانی ہو گئی کہ مجھے کپس کا اندازہ نہیں لگانا پڑے گا کہ کون سا کپ کس اور یہ جارز وغیرہ لیے تھے جارز میں ایک بلنڈر میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جارز میں نے لیے تو وہاں پہ تو شیلف پر پرائیس کچھ اور لگے تو جب میں گھر لے کر آئی تو پرائیس کچھ اور نکلے تو ایک جار تو میں نے بڑا والا استعمال کر لیا تھا تو وہ تو پھر اب میں نے کہا کہ اس کے میں ریپر وغیرہ بھی پھیک چکی ہوں تو وہ تو نہیں واپس ہو سکتا لیکن چھوٹا والا میرے پاس بلکل انٹیچ ویسی رکھا ہے تو میں نے کہا میں جاؤں گی اور ان کو دکھا کے اور ان کو ب جب بل کیا تو اس میں پرائیس کچھ اور ہے تو میں چینج کراؤں گی یا کیش بیک لوں گی ان سے تو یہ چھوٹ چھوٹی چیز ہوتی ہے ہمیں دیکھنی پڑتی ہم جا کے اور کم پیسے دیکھ کے چیزیں اٹھا تو لیتے لیکن پھر سرپرائز لی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس چیز کے تو یہ پرائیس تھے ہی نہیں جو دیکھ کے ہم نے اٹھایا ہے تو خیر اسی طرح پھر یہ ہے کہ جب وہاں گئے تو زیادہ ساتھ ہوتے ہیں تو پھر بچے پی اپنی دس قسم کی چیز اپنے چ چوکلیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے خریدے فروزن آئٹم وغیرہ ساری چیزیں یہ لیل لوگوں نے اور سب سے زیادہ جو ہے مجھے ویجیٹیبل پر خوش ہوئی کہ بہت سستی اور بہت اچھی فریش مل گئی تھی تو بیسیکلی تو ویجیٹیبل کی مجھے خوش ہی تھی کہ روز خریدنی پڑتی ہے روز تو میرے گھر سے ہے بھی قریب تو میں نے یہ اپنے زبن کو بلا کہ ہم جائیں اور ایک ہفتے کی سبزی اٹھا کے لے کر آجائیں اور میں کاٹ پیٹ کے جو ہے اس کو کچھ فریز کرنے والے ان کو فریز بھی کر دوں تاکہ آرام سے جب پکانی ہو تو کوئی ہیڈک نہ ہو مجھے پتاؤ کہ میرے فریز فریج میں یہ پڑا ہو تو میں نکال گیا فوراں سے اس کو پکا بھی لوں اب روزانہ اٹھو سوچو پھر جو ہے سبزی والے کا انتظار کرو اگر وہ سبزی نہیں آپ کے پاس تو یا لینے کے لیے نکلو جاؤ تو بڑا مسئلے مسائل رہتے ہیں تو میں نے یہی سوچا ہے کہ اب جو ہے میں ایک ایک ہفتے کی جو ہے پر لاکے اور انہیں کٹنگ کر کے جو ہے ف جو پکانا ہوا تو فوراں سے میں نے نکالی اس کو ڈی فروز کر رہا اور فوراں پکا لی تو یہ بہت آسانی ہو جاتی اور سب سے بڑا علمیہ تو یہی ہوتا ہے کہ آج پکائیں کیا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور مہنگائی اتنی آگے عروض پر بڑھ چکے دعا کریں میری بھی ہر وقت یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو اپنے زمان میں رکھیا اور یہاں سے مہنگائی کا طوفان ختم کرے اللہ تعالی اور آسانیہ پیدا کرے سب کے لیے ہمارے لیے آپ کے ل جو جو مسلمان ہیں اس دنیا میں سب کے لیے اللہ تعالی آسانیہ پیدا کرے ہمارے ایمان میں مضبوطی تھے تو یہ رش آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور بہت مطلب لوگوں نے بہت جو ہے یہاں پہ چیز آرینج کی ہوئی تھی بچوں کا پاپٹ شو تھا بہت سارے کریکٹرز وغیرہ بنا کے انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے بہت ساری چیزیں تھی اور رش سے بھی آپ کو اندازہ ہوئی رہا ہوگا کہ سبزی پہ تو ایک جو ہے جمب غفیر تھا لوگ ٹوٹے پڑے تھے کیونکہ صحیح پیسوں میں سبزیں مل رہی ہے تو ظاہر سے بات ہے بہار کے لحاظ سے تو یہاں کافی اچھی سبزیں مل رہی تھی فریش بھی تھی اور پیسے بھی کمتے ہیں تو بہت لوگ تھے جو سبزیاں خرید رہتے ہیں یہ میں اپنی گروسری لے کے گھر آگئی اور میں اب چیزیں اپنی جگہ پر رکھ رہی تھی سب ساری چیزیں اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ولوگ کا اینڈ کرتی ہوں آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہو تو مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے دعاو میں یاد رکھیں اپنے رکھیں بہت سارا خیال پر مل رکھیں